موسیقی اب تشریف لائیں گے انتاج سزیہ نگار جناب سجاد ملی صاحب جناب سجاد ملی صاحب نحمد و حوو نسلی اللہ رسول احل کریم آج جوم حمید نظامی ہے اور دو ایک تقریریں سن کر تو مجھے احساس ہوا کہ میں جوم حمید نظامی میں آیا ہوں ورنہ پہلے میں حران تھا کہ جانے میں کون سے جلسے میں آ گیا ہوں بہت سے بینر لگے ہوئے ہیں لیکن حمید نظامی کا بینر سوائے اس کے اور کسی جگہ پہ نہیں لگا ہوا مجھے ایک جلسہ یاد آیا کراچی میں چہدی رحمت علی کے عزات میں جلسہ تھا لاہور سے بھی کچھ لوگ بلائے گئے تھے اس وقت وزارت میں وہ وزیر تھے جب میں نے تقریر شروع کی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے چودری رحمت علی صرف گجروں کے لیڈر تھے سٹیج پہ گدر بینروں پہ گجر جہاں دیکھو گجر اور گجروں کا تذکرہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے قائدین کو چھوٹا کر کے اپنے ہی لیبل پر لانا چاہتے ہیں ہمیں نظامی ایک بڑے لیڈر تھے ایک بڑے شخص تھے اور یہاں کی تقریر کے بعد مجھے ایک خیال پیدا ہوا میں سوچنے لگا ایک چیز پڑھا کرتے ہیں اور دیکھا کرتے ہیں اور سنا کرتے ہیں انگریزی والے آج کل ایک چیز دکھتے ہیں دبلیو ڈبلیو آر بی میں نے کہیں پڑھا کہ وٹ پوٹ ہیو ریگن ڈن آج کی صورتحال ہوتی تو ریگن کیا کرتے یا فلان کیا کرتے یا فلان کیا کرتے سوال یہ ہے کہ جس صورتحال سے آج ہم دو چار ہیں یہ کوئی جذباتی سوال نہیں ہے بلکہ ایک سنجیدہ سوال ہے کہ مجید نظامی حمید نظامی صورتحال میں کیا کرتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ ہمارے لیے ایک ہی حمید نظامی تھا وہی حمید نظامی جس کو ہم پڑھتے تھے اخبار میں یہ نوائے وقت میں جس کا تذکرہ ہم سنتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی سمت میں چلنے والا کوئی شخص ہے ون ڈیمیشنل شخص ہے وہی نظریہ پاکستان تھا وہی تحریک پاکستان تھی وہی تاریخ پاکستان تھی وہی مسلم سٹوڈنٹ کی تاریخ تھی ایسی سب باتوں کا ہونا کسی بڑی شخصیت کے احترام میں تو ہو سکتا ہے اس کے مجابر تو ایسا کر سکتے ہیں مگر اس کو سمجھنے کے لیے مشکل ہوا کرتا ہے اقبال ایک زمانے میں اگر ہم کہتے تھے تو ایک ہی طرح کا اقبال ہمارے سامنے تھا آج ایک طرح کا اقبال ہمارے سامنے نہیں ہے ہر وہ شخص جو اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے منفی طور پر اقبال کو اپنے قدر کے مقابل تراشتا ہے اور مصبت طور پر قائل اقبال سے وہ وہ مارے نکالتا ہے جو ہر صورتحال بھی ہمارے لیے مصبت ہوا کرتے ہیں اب حمید نظامی کو بھی وہی حصیت حاصل ہو گئی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے انہیں 53 کی مسلم دیکھ پر کیگ کر کے رکھ لیا تھا لیکن اب صورتحال کہ عارف نظامی صاحب نے وہ بہت سی بیسیں چھیڑی ہیں جو اس کے پہلے نہیں چھیڑی جاتی تھی آپ کو حمید نظامی کے اندر اور بہت سے ایلیمنٹ نظر آتے ہیں آج نظیر ناجی نے ایک انٹروفرشل بحث اور چھیڑی ہے یہ بحثیں منفی ہوا کرتی ہیں لیکن اس کو مصبت بھی بنایا جا سکتا ہے یہ ایک بڑی شخصیت کو سمجھنے کا پہلا مرلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی زندگی کے سب فیسز کو اپنے مطابق ڈالنے اور اپنے نکتہ نظر سے پیش کرنے کی بجائے اس نکتہ نظر سے پیش کریں جس نکتہ نظر سے اس نے لکھا تھا اور جن حالات میں اس نے کوئی بات کی تھی اس کو علاج کے حالات کے مطابق مطابق دیں صاحب کو درست بات کہی ابھی اور بالکل درست بات کہی گئی کہ دیکھئے حمید نظامی وہ پہلے شخص تھے جو پاکستان مسلم لیگ کے ترجمان تھے لیکن پاکستان بننے کے بعد پاکستان بننے کے بعد جو پہلی اپوزیشن تھی میڈیا کے ذریعے وہ خود حمید نظامی نے قائم کی تھی انہوں نے اگر دولتانہ کی مخالفت کی لیاکت علی خان کی مخالفت کی تو ان سے بڑے مسلم لگی اور کوئی نہیں تھے ان سے بڑے مسلم لگی اور کوئی نہیں تھے لیکن اگر انہوں نے سمجھا کہ یہ مسلم لگی کے آئیڈیلز کے خلاف ہے اس تائی کے مقاصد کے خلاف ہے قائد عظم کے اصولوں کے خلاف ہے جن پر پاکستان بنایا گیا تھا تو انہوں نے ان کی مخالفت کی اور کھل کر مخالفت کی اسی کا نام حمید نظامی ہے آئے یہاں پر علامہ محمد اقبال کے پوتے انتاز قانون دان ولید اقبال صاحب موجود ہیں موسیٰ دفعات کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں جناب صدر محترم مہمانان گرامی محترم میز بانان محفل اور خواتین و حضرات السلام علیکم میں ممنون ہوں جناب عبیر صاحب کا میرے سے پہلے انہوں نے آکے جو سماں باند دیا ہے کہ یہ ایک سیاسی جلسہ نہیں ہے اس تقریب کا تعلق جناب حمید نظامی مرہوم کی حیات اور خدمات سے ہے اور میں بھی کوئی سیاسی تقریر یا سیاسی اجنڈا نہیں لے کے آیا میں بھی یہاں پہ جناب حمید نظامی مرہوم کی حیات اور خدمات اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ ان کی پچاسویں برسی ہے اور میری عمر جو ہے وہ پچاس سال سے قدر کم ہے تو مجھے ان سے ملاقات کا تو عزاز نہیں ملا لیکن اس تقریب کے حوالے سے بھی اور ان کی پچاسویں برسی کے حوالے سے ان کی زندگی کے بارے میں میں نے جو متعلیہ کیا ہے اس سے بہت سی اہم مثالیں ملتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی نظامی خاندان کا ہمارے خاندان سے بہت پرانا تعلق ہے اور بہت سی جنریشنز کے اوپر وہ سپریڈ ہوا ہوا ہے تو ان کی شخصیت کی بہت سی جیتی جاگتی تصویریں جو ہیں عارف نظامی صاحب کے سمیت وہ ہمارے سامنے ہیں جناب حمید نظامی صاحب کی زندگی کے بہت سے پہلوں ہیں جو کہ بڑے قابل تحسین ہیں اور ان میں سے دو خصوصاً جو میں نے ان کے متعلق بعد محسوس کیا ہے ایک ان کی جو ورک ایتھک تھی جو ان کی اقدار اکار اور دوسرا ان میں جو لیڈرشپ اور قیادت کی کالٹیز جو تھی وہ تین جنوری انیس سو پندرہ کو سانگلہ ہل کے مقام پر پیدا ہوئے اور وہ اپنے خاندان میں سب سے بڑے تھے دسوی جماعت میں تھے تو ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کے لئے بہت بڑے صدمے کی بات تھی اور خاندان میں سب سے بڑے ہوئے ان کی وجہ سے سب کا بوجھ بھی ان کے کندوں پر آیا ان کے والد محترم کا جہاں تک میرا نالج ہے ان کا ایک کیمیا گری کا اور سابن سازی کا ایک چھوٹا سا محدود سا کاروبار تھا اور میں نے یہ بھی بڑی دلچسٹ بات پڑھی کہ ان کے والد محترم جو تھے ان کو سونا بنانے کا بہت شوق تھا یہاں تک کہ ان کی بیگم کے تمام تر زیبر اس کی نظر ہو گئے تو کم عمری میں جب وہ لاہور تشریف لائے سانگلہ ہل سے اور لاہور کو انہوں نے فتح کیا ایک نوجوان کے طور پر بطور اسٹوڈنٹ وہ نہ صرف طالب علمی کے زمانے میں پڑھتے تھے بڑھ ساتھ ساتھ کماتے بھی تھے ٹیوشنز پڑھاتے تھے اخبارات میں ترجمے کرتے تھے انگریزی سے اردو کے مزامین کی اخباروں میں مزامین ویسے لکھتے تھے اور اس کے ساتھ انیس سو سینتیس میں جب مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کا قیام ہوا تو اس کے بانیوں میں سے ایک تھے اور سب سے پہلے صدر بھی اس کے مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے وہ مقرر ہوئے انیس سو اکتالیس کے سال میں جب مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کی کنونشن جلندر کے مقام پر ہوئی تو حضرت قادیعظم محمد علی جنہ اس کی صدارت کر رہے تھے تو حمید نظامی صاحب نے بھی اس موقع پر تقریر کی اور اس کے بعد جب قادیعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی تقریر میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تو انہوں نے آڈینس کو بتایا کہ اگر ایسے نوجوان آپ کے ساتھ شامل رہے تو آپ کا بڑا مستقبل روشن ہوگا اور اس کے علاوہ حمید نظامی صاحب سے مخاطب ہوگے کہا کہ میرے عزیز تمہارا بہت شاندار مستقبل ہے اور بنفس نفیس وہ اس تک پورے بھی اترے ان کی حیات و خدمات میں نوائے وقت میں ان کے اداریے جو ہیں وہ شامل ہیں وہ اس کے علاوہ بڑے ایک سلجے ہوئے مقرر تھے اپنے سامین کو جو تھے اپنے متاثر کرنے والے مقرروں میں سے وہ شمار کیے جاتے تھے اور جب بھی وہ بات کرتے پوری جرت سے کرتے ایک اور موقع پہ دلی میں دلی کے مقام پر پاکستان مسلم لیگ کا ایک کنونشن ہوا تو اس کے اوپر انہوں نے کچھ اختلاف رائے کا بھی اظہار کیا قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ سے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا وہ اپریہنسف تھے کہ در تھا کہ جی اب قائد عظم ان پر ناراض ہوں گے ناراضگی کا اظہار کریں گے ان پر برس پڑیں گے لیکن حضرت قائد عظم نے ان کی اس اختلاف رائے کا خیر مقدم کیا اور خیر مقدم کیا اس بات کا کہ اپنے جرت سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور اس موقع پر ان کو آتش نوا کا خطاب دیا تو ان کی حیات اور خدمات سے مجھے جو مثالیں ملتی ہیں مجھے جو سبق ملتے ہیں وہ تو کچھ یوں ہے سب سے پہلے یہ کہ پاکستان کی خدمت کو اپنا اولین فریضہ سمجھنا چاہیے دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی خبر دو وہ خبر تازہ ہو اور وہ خبر صداقت پر بھی مبنی ہو تیسری بات یہ کہ اپنے خیالات کا جب بھی اظہار کرو تو جرت مندی کے ساتھ کرو اور ہمیشہ حق گوئی اور بے باقی سے کام لو اور چوتھے اور آخری بات یہ کہ پاکستان کے لئے اپنا جو تصور رکھو وہ وہی اسلامی فلاہی ریاست کا تصور ہو جو کہ حضرت علامہ اقبال اور حضرت قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے تصور پیش کیا ہے میں آخر میں صرف کیونکہ حمید نظامی صاحب سے مطالق دن ہے ان کا تعلق پیش آئے صاحبت سے تھا بہت سے میڈیا والے دوست بھی آئے ہوئے ہیں بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے یہاں لیڈران بھی موجود ہیں بیسویں ترمیم پہ تو اتفاق کے رائے سے بڑا کچھ پاس ہو گیا لیکن ڈیڑھ مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ سلیم شہزاد کی کمیشن نے ایک رپورٹ دی تھی جس میں کچھ سفارشات پیش کی گئی تھی میڈیا اور صحافت سے منسلک لوگوں کے تحفظ کے بارے کہ کوئی ریاست کا ادارہ ہو وہ پسے پردہ ہو یا وہ پردے کے سامنے ہو ہر ریاست کے ادارے کو احتساب کے لیے سامنے ہونا چاہیے اور اس کو ریاست کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جواب دے ہونے کی ضرورت ہے اس کے اوپر ابھی تک نہ کسی بڑی سیاسی جماعت نے کوئی آواز بلند کی ہے اور نہ ہی کوئی بل کسی اہوان کے اندر پیش کیا گیا ہے بڑے افسوس کی بات ہے اور اب بھی وقت ہے آپ اس دن اس پلیٹ فارم سے اس بات کا اعلان کریں کہ آپ جو مشل جلائی ہے جو شما جلائی ہے حضرت مجید حمید نظامی صاحب نے آپ اس کو پوری پائے تکمیل پر لے کے پہنچیں گے پاکستان پائندہ بار